مرکہ ایک بجے ہے نمسکار میں ہوں راشد گیا میں بارہویں کے شاتر کی عطیہ کرنے والا جی ڈیو ایمل سی کے بیٹے راکی نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے پولس پوچھتاچ میں راکی نے گناہ قبولا ہے پولس نے راکی کے پاس سے بیریٹا گن بھی برامت کی ہے فسطول کا لائسنز جلی کا ہے راکی بی پی راک گیا سے ہی گرفتار کیا گیا گیا کی ایس ایس پی گریمہ ملک نے بتایا کہ راکی نے اپنا گناہ قبول لیا ہے تین تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر ہم دکھا رہا ہیں بیہار کے گیا میں ہوئے روڈ ریٹس کے اس میں پولس کے دعوے کے حساب سے آروپی راکی نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے انیس سال کے چھاتر عادت کی حتی ہے کہ آروپ میں جی ڈیو ایمل سی کے بیٹے راکی آدھو کو پولس نے گرفتار کیا بیتی رات راکی کو دیر رات بود گیا اس تھت اس کے پتا کے ایک پلانٹ سے پولس نے گرفتار کیا ایس ایس پی گریمہ ملک نے آج صبح پرس کانفرنس کر کے اس کی جانکاری دی بیریٹا پسٹول جس سے عادت کی حتیہ کی گئی وہ بھی برامت کر لی گئی ہے لیکن عادت کے ماباپ کا یہ کہنا ہے انصاف کی مانگ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے اور جلد سے جلد راکی کو اس کے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے گھٹنا سات پانچ دوہزار سولہ کی ہے جس میں آٹھ پانچ دوہزار سولہ کی ارلی مارننگ میں ایک ایف آئر نیمڈ ایکیوز اور ایک نون ایف آئر ایکیوز کو ڈسٹرک پولیس کے دوارا آریس کیا گیا سات میں گھٹنا میں یوزڈ وہیکل جو تھا اس کو برامت کیا گیا اس کے بعد سے زلا پولیس جو ہے زلا پولیس جو ہے انساندھان کر رہی تھی الگ الگ جگہ پر سگن چھاپا ماری اور آسوچنا سنکلن چل رہا تھا اسی کرم میں دلی بھی ایک تیم ہم لوگوں کی کل گئی ہے اسی سب انساندھان اور چھاپا ماری کے کرم میں کل بودھ گیا تھانک شتر سے مین نامجد ابھیوکت جو ہیں روکی یادف ان کی کانڈ میں پریوکت ہتھیار کے ساتھ گرفتاری ہوئی ہے اس اس پی کو سننے تھے آپ سیدھے گیا کر رکھ کر لیتے ہیں میرے سیوگی امیت میرے ساتھ میں موجود ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ امیت ابھی تک کی پولیس انویسیوشن میں روکی نے کیا کا قبولہ ہے ایک بار سوال دور آسکتے ہیں میرے سوال یہ ہے کہ ابھی تک پولیس نے اپنے انٹیروگیشن میں روکی سے کیا سوال پوچھا ہے پچھلے دو دن سے روکی کہاں پر تھا اس بارے میں کیا پتا چلا ہے جس دن عادت پر اس نے گولی چلائی تھی اس دن حالات کس طریقے کے بنے تھے ابھی تک کی پوچھتاش میں کیا نکلا ہے دیکھیں پولیس نے جو پوچھتاش کری ہے جو روکی یادو سے اس میں روکی یادو نے سارے جو سوال کے جواب تھے اس میں وہ جرم قبول لیا اس نے کہا کہ جو اس سمیں جو واردات ہوئی تھی جو گھٹا کا انجام دیا گیا تھا اس وقت نوک جوک ہوئی تھی اس کے بعد بات کافی آکے بڑھ گئی اس میں گولی چلانی پڑھی اور اس میں جو عادت ہے اس کی موت ہو گئی اس کے علاوہ تمام وہ چیزیں کہ آپ دو دن تک کہا تھے اس کے سوال کے زواب میں جو ہے اس نے کہا کہ وہ دلی میں تھا پہلے اس نے کہا وہ دلی میں تھا بعد میں اس کے سکرہا کہ وہ گیا کے آس پاس کے علاقوں میں تھا اس کے بعد چھاپے ماری کر اس کو گرفتار کیا گیا حالانکہ جب پریس کانفرنس کے بعد رشید جب پریس کانفرنس کے بعد وہ باہر نکلا تو اس نے کہا کہ وہ اپنی ماں کے کہنے پر یہاں پہ آکے گرفتاری اس نے دی ہے تو کئی نہ کئی جس طریقے سے سینر ایس پی نے پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو راکی آدو ہے اس نے جرم قبولا ہے لیکن راکی باہر نکلتے میڈیا سے جب روبرو ہوا تو اس نے کہا کہ اپنی ماں کے کہنے پر اس نے گرفتاری دی ہے وہ دلی میں اس سمیہ تھا وہ ہتیاں کے سمیہ جو موجود نہیں تھا تو دونوں جس طرح کے بیان ہیں وہ میل نہیں کھاتے لیکن پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے جرم قبولا ہے اور تمام سوال جو ان سے کیے گئے تھے راکی سے اس نے اس بات تو قبولا ہے کہ ہتیاں میں وہ سامل تھا اس کے ساتھ جو راجیس باڈی گار تھا وہ موجود تھا اور عادت کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس وقت اس کے دوست میں تھے یہ خاص جانکاری دیتے ہوئے میرے سیوگی امیت امیت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک پولیس کا سٹیٹمنٹ ہے جس کے مطابق راکی نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے لیکن جیسے ہی راکی میڈیا کے سامنے آیا میڈیا نے اس سے سوال پوچھا تو راکی نے یہ کہا کہ عادت پر گولی اس نے چلائی ہی نہیں کیونکہ اس وقت وہ دلی میں تھا ماں کے کہنے پر اس نے سرنڈر کیا ہے لیکن عادت کی ماں سے بات کیا ہے میرے سیوگی امیت نے عادت کی ماں کا یہ کہنا ہے کہ سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے پندرہ دن کے اندر کڑی سے کڑی سزا راکی کو ملنی چاہیے آخر کار دو دنوں سے فرار چل رہا راکی یادو گرفتار ہو چکا ہے اور اس وقت عادت کے پریوار والوں کے ساتھ میں ہوں اور جو عادت کی ماں ہے جو کافی رو رہی تھی دو دنوں سے چونکہ ان کے بیٹے کے ساتھ جس طریقے سے برطاو کیا گیا ہتیا کر دی گئی یہ بتا ہی کہ راکی گرفتار ہو گیا ہے کچھ من میں چونکہ یہ تو کہنے سکتے کہ خوشی لیکن کیا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک امیت جگی ہے ہاں امیت دو جگی ہے امیت جگی کی پرشاصر نے اس کو پکڑا ہے کیا چاہتی ہے ایک ماں کیا چاہتی ہے کیونکہ اب وہ جو ہتیا کاروپی ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے پولیس کے گرفت میں ہے ایک ماں کیا چاہتی ہے ایک ماں یہ چاہتی ہے اس کو جلد جلد سجانے لے پانسی کی سجا ہو اس کو اس پیری ٹرائل ہو دیر دی ہو دیر ہوگا تو وہ بچ جائے گا مکھ منتری سے میری ہاتھ جڑ کے پراتنا ہے کیا ایک ماں کا درد سمجھے کیا آپ میتیش کمار سے مکھ منتری سے کچھ گوہار لگانا چاہتی ہے ہاں مکھ منتری دیتش کمار سے ہاتھ جڑ کے گوہار لگا رہی ہے کی اس کو جلد سے جلد پندرہ دن کے اندر ہی اس کو سپیڈی ٹرائل کر کے اس کو موت کی موہ میں بھیجے ہیں تب وہ بیہار کے بچے بچ سکتے ہیں نہیں تو فیرتے ہیں وہ بچ کے نکل جائے گا ہر حالت بھی وہ بچ کے نکل جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ رات بھر جو ہے جس طریقے سے ہم آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بھی تھے میں ہوتا ہتھیار جبت کیا گیا لائسنسی نے بھرتا اتنے ہتھیار ان کی گھروں میں ہیں چھین لینا چاہیے نا ہتھیار ماں کیوں دیما کی نہیں کرتی ہے ماں کا لائسنس پر ہتھیار تھا بچے کا نہیں تھا نا بچے کو گھومنے جانے کے لئے ہتھیار دیا جاتا ہے کی جاؤ گھومنے باڈی گارڈ کے رہتے ہتھیار کی جورت پڑھتی ہے کیا کسی کو ہم لوگ کے بچے ہتھیار لے کے چلتے ہیں سڑک پر کے اس طرح بھی سرکار کٹھور سے کٹھور قدم اٹھائے کہ کسی کے اولادوں کے ہاتھ بھی یا کسی کو بھی ہتھیار سب سے چھلے نیتاؤں کو ہتھیار کی کیا جورت ہے ان لوگ کو ہتھیار کی ان لوگ کی تو بولی سے ہی لوگ سن لیتے ہیں مان لیتے ہیں ان لوگ کی پیار کی بولی سے ہتھیار کی ان لوگ کو لائسنس کسی ڈیتا کو نہیں دی جائے سب سے چھلے جائے اگر ان کے پاس ہوگا تو ان کے بچے لیں گے ہی لیں گے اس کا روپ دکھائیں گے یہ تو اوپر تک آپ یہ دیجئے کسی نیتا کے پاس اپنے سیفٹی کے لیے کیوں ان کے پاس باڈی گارڈ ہے نا تو ان کو ہتھیار لیں گے رکھنے کی کیا جورت ہے رات پر ہم آپ کے ساتھ بھی تھے شام سے بھی کہ آپ لگتا رو رہے تھی اور آپ چاہتی تھی کہ انصاف ہو جب صبح میں یہ خبر ملی سب سے پہلے کہ روکی جو ہے جو ہتیارہ ہے اس پر عروف ہے ہتیارہ کا آپ کے بیٹے کا وہ گرفتار ہو چکا ہے اس کے بعد سے کیا کچھ لگتا ہے کہ من میں تھوڑی سی امید ایک انصاف جو ہے ایک لگتا تھا کہ سرکار پر جو وسواس ہے لگتا ہے کہ وسواس جگہ ہے ہاں وسواس تو جگہ ہے ہم تو یہ بولیں کہ یا تو اس کو سی بی آئی چانچ کرائی جائیں اس کو وسپیڈی ٹرائل کرائی جائیں جلد سے جلد جو ہوں جلدی سے جلدی ایک ماں کی کیا گوہار ہے نتیج سے ایک مکھے منتری سے یہ سب گوہار میرا مکھے منتری سے ہی ہے اور کسی سے نہیں ہے سی بی آئی چانچ بھی ہو کیونکہ ان کے پریوار کو بھی بلنی چاہیے سجاؤ جب ان کے اتنی کیس گھر بھی چل رہے تو وہ لوگ کھولے کیسے گھوم رہے ہیں کیسے ان لوگ پہ کیس چل رہے ہیں ان کے ہتیار ان کے پکڑا ہے کسی عام آدمی پہ پاس اگر ایک ہتیار ہوگا تو وہ جدگی بھر جیل میں بیٹھا رہتا ہے اور اتمی جگیرہ نکلتا ہتیار کہ ان لوگوں کے گھر سے تو کچھ نہیں ہوتا تو یہ ایک ماں کا درد ہے ایک ماں کے ماں چاہتی ہے کہ جس طریقے سے وہ انصاف کے گوہار لگا رہے تھی تو ایک امید تو جگیئے سرکار سے لیکن ایتیس کمار سے ایک گوہار ایک ماں چاہتی ہے کہ وہ ہتیارہ جس پر آروپ ہے جو پولیس کے گرفت میں ہے اس کو سخت سے سخت دلائے یہ سرکار اور اس پیڈی ٹرائل کر کے اس کو فانسی تک کی سجا کی مانگ کر یہ ایک ماں ایک ماں جو اپنے سرکار سے جس سے امیدیں ہیں ایک امید جگی ہے کہ سرکار جرور اس کے بیٹے کے لیے انصاف دلائے گی تو اس امیدوں کے ساتھ ایک گوہار بھی ہے کہنا میں نمید کے ساتھ امید کمار سنگھ انڈیا نیوز گیا ایک ماں نے اپنی جگر کا ٹکڑا کھویا ہے تو پتہ کے گھر کا چراغ اس سے چھن گیا ہے عادت کے پتہ سے میرے سیوگی امید نے بات چیت کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ راکی جیسے لوگ تھوڑے دن کے بعد قانون کو بھی گچہ دے کر کے اور غلط جانکاری دے کر کے جیل سے باہر آ جائیں گے ایک بات پھر سے اسی طرح کی گھنڈا گردی کو انجام دیں گے نیتیش کمار کی سرکار کو چاہیے کہ اگر سشاسن واقعی میں چلانا ہے سشاسن کو واقعی میں ثابت کرنا ہے تو جلد سے جلد انہیں انصاف ملنا چاہیے تو پندرہ دن میں اس کو سجا دے اس کی مات تین دن ہو گئی ابھی تک ایمیل سی بنی ہوئی ہے اس کا ہتھیار ابھی تک ہے سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن میرا بیٹا ہم نے پاس نہیں ہے کہیں نہیں ہے اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے ابھی گرفتار ہو گیا چھٹ جائے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا اس کو سپیڈی ٹرائل کرے گا کریں اس کو پندرہ دن میں سجا دے کے دکھائے جانتا اس کے ساتھ ہے دے اس کو پھانسی دے دے پندرہ دن میں تب سمجھیں گے ایمیلی تیس کمار ہے ساسن ہے بولتے ہیں سوساسن بابو ہے کیا سوساسن بابو ہے میرا بیٹا کو چھن لیا